ہیلو دوستو میں ہوں آپ کا فرینڈ نرندر ماہیشوری آج میں جو ہے بات کرنے والا ہوں آپ کی ویبو کی آئی ڈی جو ہے وہ بلوک ہو گئی ہے تو آپ اس کو کیسے انبلوک کر سکتے ہو کیا کیا چیزیں جو ہے آپ کو چاہیے ہوں گی کیا ڈوکومنٹ آپ کو چاہیے ہوں گے کہاں آپ کو جانا ہوگا کیا اونر کو خود جو ہے اپنی آئی ڈی کو جو ہے وہ کھلوانے کے لیے جانا ہوگا یا تو وہ کسی اور کو آتھورائز کر کے جو ہے وہ بیچ سکتا ہے اپنے بہاب پر یہ تمام چیزیں جو ہے میں ڈسکس کرنے والا ہوں ڈیٹیل کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر کیا کیا ڈوکومنٹ آپ کو چاہیے ہوں گے اور وہ کیسے آرینج ہوں گے یہ تمام چیزیں جو ہے میں آج اس ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنے والا ہوں اور چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر جب میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا ڈوکومنٹ آپ کو چاہیے ہوں گے اور کیسے وہ آرینج ہوں گے اس ویڈیو کا آگست کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ این وی جے ڈیولپرز اور ڈیزائنرز یہ ہمارے سپانسر ہیں اگر آپ کو اپنے بزنس کی ویب سائٹ اگر بنوانی ہو تو سکرین پر دیئے وی نمبر پر آپ کال کر سکتے ہو ویب سائٹ بنانے کے لیے اب ہم آ چکے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر یہاں میں پوری ڈیٹیل آپ کو بتانے والا ہوں اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ کی آئی ڈی کھلے گی کیسے تو سب سے پہلے میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کی آئی ڈی جو ہے یہ بند کیسے ہوئی بیسیکلی ریزن کیا ہے کہ آپ کی آئی ڈی جو ہے وہ بلوک ہو گئی تاکہ ان فیوچر جو ہے آپ اس طرح کی مصیبتوں سے بچ سکو لیکن آئی ڈی جو بند ہونے کی سب سے زیادہ جو وجہ ہے اگر آپ نے اپنی آئی ڈی جو ہے وہ دو مہینے تک مطلب ساٹھ دن تک اگر آپ نے اوپن نہیں کی تو آپ کی آئی ڈی جو ہے وہ بلوک ہو جائے گی اور پھر آپ کو جو ہے وہ کھلوانے کے لیے جو ہے آپ کو جانا پڑے گا تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی کام ہو کے نہ ہو آپ جو ہے کوشش کریں کہ جو ہے ہفتے پندرہ دن کے اندر آپ اپنی آئی ڈی کو جو ہے وہ آئی ڈی پاسورٹ جو لگا کر لوگن آپ کر لیں بس لوگن کر لیں لوگن کرنے کے بعد جو ہے دوبارہ جو ہے لوگ آؤٹ کر اب یہ چیزیں جو ہے آپ کرتے رہے اب یہاں پہ ہمارے کچھ دوست ہیں وہ اگر ان کا کام نہیں ہوتا تو وہ اپنی آئی ڈیا بھی نہیں کھولتے تو اسی طریقے سے دو مہینے گزر جاتے ہیں اور ان کی آئی ڈی جو ہے وہ بلوک ہو جاتی ہے تو یہ چیز جو ہے نا آپ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ فیوچر میں جو ہے اب اس طرح کی پریشانیوں سے بچ سکو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آئی ڈی جو ہے وہ کھلوانی ہے تو آپ کیسے کھلے گی اور کیا کیا دوکومنٹ آپ کو چاہیے ہوں گے اور آپ کو جانا کہاں ہوگا وہ دوکومنٹ لے کے تو ایک ایک کر کے ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ کو دوکومنٹ کون سے چاہیے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر جو ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو اونر ہے یعنی جو کمپنی کا مالک ہے وہ خود جائے گا آئی ڈی بلوک کروانے کے لیے یا وہ اپنے کسی کسی بندے کو یا اپنے کسی ایمپلوئے کو یا اپنے کسی ایجنٹ کو جو ہے وہ اتھورائز کرے گا کہ جاؤ بھئی اب ہمارے بیہاف پر جا کر جو ہے ہماری آئی ڈی کھلواؤ اب یہاں پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ آنر ہو مطلب ہے کہ اگر آنر خود جاتا ہے اپنی آئی ڈی کو جو ہے وہ ان بلوک کروانے کے لیے کھلوانے کے لیے تو اس کو کیا کیا ڈوکومنٹ اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے تو سب سے پہلے جو ہے آنر جو ہے اپنی آریجنل سینائی سی جو ہے وہ اپنے ساتھ لازمی لے کر جائے گا اور پھر ایک ریکویسٹ لیٹر ہوتا ہے وہ کمپنی کے لیٹر ہیٹ کے اوپر ہوگا ریکویسٹ لیٹر کا جو فورمیٹ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی اس کا جو لنک جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا یہ ہے ریکویسٹ لیٹر کا کچھ فورمیٹ ہے یہ لیٹر کس کے نام کے بنے گا یہ ہے اسیسٹن کلیکٹر ویوک یوزر آئی ڈی ایم سی سی ایپ ایس کر کے جو ہے یہ کراچی کا جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کراچی کسٹم ہاؤس ہے میں اس کا آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ کسی اور سیٹی سے ہو تو پھر وہ سیٹی کا نام نیچے آپ لکھ دیجئے گا میں یہ کراچی کیونکہ کراچی کے اندر میں بتا رہا ہوں تو اچھ لیے ہم نے کراچی لکھا ہوا ہے اور نیچے جو ہے وہ اسی طریقے سے یہ چیزیں جو نیچے میٹر دیا ہوا ہے آپ اس کو ایز ایٹس کوپی کر لو یا اپنے الفاظوں میں لکھ لو جیسا آپ کو ٹھیک لگے کیونکہ یہی لیٹر جو ہے وہ کام چل جائے گا اگر اس میں ہی بھی کمپنی کا کمپنی کا جو ہے وہ ntn نمبر آپ لکھ دو گے تو زیادہ بہتر ہوگا ntn نمبر کر کے آپ یہاں پر اپنا ntn نمبر جو ہے جو بھی ntn نمبر ہے وہ آپ لکھ دو گے تو یہ بہتر ہو جائے گا تو یہ ہو گیا کمپنی کا ریکویسٹ لیٹر یہ جو ہے اس کا لنک جو ہے ہم اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے تاکہ آپ ڈائریک لی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکیں وہاں سے اب ریکویسٹ لیٹر تو ہو گیا اب ntn کی کوپی جو ہے آپ کو چاہیے ہوگی اور یہ ntn کی کوپی کیسے نکلتی ہے یہ بہت ہی سمپل ہے کوئی زیادہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے آپ جو ہے سمپلی کیا کرو گے گوگل پہ جا کے آپ لکھو گے ntn ویریفیکیشن اب یہاں پہ پہلا ہی جو آن لائن یہاں پہ جو پہلا ہی جو لنک آئے گا یہ یہاں پہ آپ اس کو کلک کر لوں گے ہم جو ہے اس کا جو ڈاریک لنک ہے وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی منشن کر لیں گے تاکہ ڈاریک کلک کر کے آپ یہاں پر آ جاؤ تو یہاں پر آنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے آپ جو ہے یہ ntn نمبر سے بھی سرچ کر سکتے ہو دوسرا جو ہے وہ cnic سے یا cell text نمبر سے بھی جو ہے وہ سرچ کر سکتے ہو تو ہم cnic سے select کر لیتے ہیں اور cnic نمبر جو ہے میں آپ پہ لکھ کر میں اپنا سرچ کر کے آپ کو بتاتا ہوں یہاں پہ میں نے nic نمبر لکھ دیا اور یہاں پہ جو بھی text اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے اس کو as it is نیچے جو ہے ہمیں لکھنا ہوگا جیسے x n o j g t اور آپ نے ویریفائی کا بٹن دبا دینا ہے تیکھیں دوستو یہاں پہ ویریفائی ہو گیا آپ کا ntn جو ہے یہاں پر نیچے آ گیا یہ پوری ڈیٹیل آپ کی کمپنی کی وغیرہ نیچے آ رہی ہوگی تو یہ کمپنی کی ڈیٹیل فغیرہ پوری نیچے آ رہا ہے آپ کو کرنا کیا ہے کہ یہاں پہ یہ جو print کا جو نشان یہاں پر بنا ہوا ہے right side پہ آپ نے سپلی اس printer کو جو ہے click کرنا ہے آپ جیسے printer کو click کرو گے تو یہ print کے لئے open ہو جائے گا اور آپ نے simply یہ print کا button جیسے ہی دباؤ گے تو آپ یہ جو ntn ہے آپ کا یہ print ہو جائے گا پس اس کو آپ print کر لوگے اور دوسرا تھا اس کو آپ print کر لوگے دوسرا تھا وہ ہے active taxpayer list اس کو atl کہتے ہیں active taxpayer list جو ہے وہ بھی جو ہے آپ کو نکالنا ہوگا اس کا یہ کیوں نکالا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ mention ہوتا ہے کہ آپ کا active taxpayer list کے اندر ہونا بہت ضروری ہے اب اگر آپ نے جو ہے وہ regularly جو ہے وہ income tax return جو ہے وہ سالانہ فائل کرتے رہتے ہو تو پھر تو آپ 100% active ہی ہوگے اگر آپ return نہیں فائل کرتے تو پھر آپ active نہیں ہوگے آپ کا active ہونا ضروری ہے تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اب کیسے کروگے یہ بہت ہی سمپل ہے یہیں پر ہی آپ دیکھ لیں یہاں پر یہ option side پہ دیا ہوا آ رہا ہے اس کا بھی link ہم direct یہاں پہ لکھ دیں گے یہاں آپ اس کو active taxpayer لکھ کر کے google پہ سرچ کروگے تو یہاں پہ بھی آ جائے گا تو یہاں پر ہم direct یہاں سے click کر لیتے ہیں یہاں پر یہ status بتائے گا ہمیں یہاں پر ہم نے 9IC number لکھا اور simply نیچے جو tax اوپر لکھا وہی لکھ دیں گے اور verify کا button دبا دیں گے اب آپ یہاں دیکھ رہے ہو کہ یہاں پر status آ رہا ہے وہ active آ رہا ہے یہ جو filing status ہے یہ active آ رہا ہے یہ active ہی ہونا چاہیے یہ inactive نہیں ہونا چاہیے اگر یہ inactive آ رہا ہے تو آپ جو ہے اپنے وکیل کو بول کے جو ہے آپ کو اپنا return submit کروانا ہوگا اب جیسے return submit کروگے تو یہ آپ کا active دوبارہ ہو جائے گا اب یہ آ گیا اب یہاں پہ پھر سے دوبارہ آپ اسی printer کے button پہ click کروگے اور جیسے ہی جو ہے آپ اس پہ click کرتے ہو تو یہ دوبارہ سے جو ہے ایک window کھل جائے گا اور یہاں سے print کے button پہ click کروگے تو یہ آپ کا print ہو جائے گا آپ کا ATL بھی جو ہے وہ print ہو جائے گا اب یہ NTN بھی ہو گیا ATL بھی ہو گیا آپ visiting card کو چاہیے ہوگا visiting card یہ لازمی نہیں ہوگا تو پھر بھی کام لیکن اگر آپ یہ لے کر جاتے ہو تو کچھ آسانی آپ کے لئے ہو جائے یہ تمام document جو ہے collect کروگے سلے جاؤ گے custom house میں اور جا کر یہ تمام document جمع کر ہوگے اور آپ meeting ہوگی AC یا DC جو بھی ملاقات کرے آپ سے reason پوچھے گا آپ نے اپنی ID کیوں نہیں use کی کیوں نہیں اس کو login کیا تو آپ جو بھی reason ہے ان کو بتا دیں کہ ہمارا کامی start نہیں ہوا تھا یا ہم کئی اور تھے جو بھی reason ہے ID لگ in نہ کرنے کا تو آپ ان کو mention کرو خود نہیں جاتا اور زیادہ تر cases کے اندر خود نہیں جاتے چیزیں کرانے کے لیے تو وہ اپنے کسی employee کو بیجھتے ہیں یا اپنے ایجنٹ کو بیجھتے ہیں تو پھر اس case کے اندر جو ہے آپ کو چاہیے ہوں گے اگر اتھورائیز پرسن کو بھیجھنا چاہ رہے دے گا اپنے 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 بھی 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 آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہ بھی اسی طریقے سے ہوگا بس نیچے جو کچھ چیزیں ہیں وہ دو تین لائن ہیں آپ کو لکھنی ہوتی ہے جیسے میں نے یہاں پر لکھا ہے یہاں پہ چینج کر لیجئے جو بھی ہو جیسے میں نے لکھا کہ آئی نریندر ماہیشوری آنور آنور آنوی جی انڈرسٹریز آتھورائز مسٹر خالد احمد سن محمد سلیم ہولڈنگ سین آئیسی نمبر یہ جو فرضی ہم نے ڈالا ہوا ہے یہ سب ڈیمو چیز دیو ہی ہیں تو آپ یہاں سے جو بھی آپ کا ڈیٹا ریپلیس کر دو گے آپ کا نام آجائے گا آپ کی کمپنی کا نام آجائے گا جس بندے کو آتھورائز کر رہے اس کا نام اس کے والد کا نام اس کا نمبر یہاں پر آجائے گا نیچے آپ نام لکھے لیٹر وہی ہوگا جو ہم نے اوپر ڈسکس کیا تھا یہ ہی ہوگا طریقہ نکالنے کا سیم وہی طریقہ ہے ایٹی نکالنے کا بھی وہی طریقہ ہو یہ تمام اگر آپ خود جاتے ہو یعنی آنر خود جاتا ہے تو یہ تمام ڈوکومنٹ جو ہے آپ ساتھ میں لے کر پہنچ کسٹم ہاؤس کے اندر جانا ہوگا جہاں پہلے آپ گئے ہوگے جہاں سے آپ کی ایڈی ایشو ہوئی ہوگی جہاں وزیڈ کے لیے گئے ہوگے تو آپ کو وہیں اسی کسٹم ہاؤس کے اندر جانا ہوگا تو آپ کو وہاں جانا ہوگا اور جو